حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو ایک شخص ملک شام کا رہنے والا بڑا کرزہ چڑھ گیا اس پہ تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا کہنے لگا آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں دونوں باتیں ایک امیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ ہیں اور دوسرا اللہ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا فرمایا تو میرے اوپر وہ کرزہ چڑھ گیا تو میربانی فرمائے وہ کہتا ہے حضرت صدیق اکبر نے میرا ہاتھ پکڑا گھر کے اندر لے گئے بار سے دروازہ بڑا آلہ تھا لیکن گھر کے اندر گیا تو چار پائی بھی کوئی نہیں تھی خجور کی چٹانیا بچھی مہی تھی خجور کی چھال کی اور وہ بھی پھٹی ہوئی فرماتے ہیں سجنہ صدیق اکبر نے بٹا لیا مجھے اور مجھے کہنے لگے یار تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤں اب بتائیے فرمانے لگے تین دن ہو گئے میں نے اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا خجور کے اوپر گزارہ کر لیتا ہوں میں آج کا لالات میرے ٹھیک نہیں ہے لگا جی پھر میں کیا کروں تو آپ فرمانے لگے تو عثمان گھنی کے پاس جاؤ کس کے پاس شخص کہنے لگا جی مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے تو آپ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے تیری سوچ وہاں خط تو جو سوچتا ہے میں اتنے ملیں گے تیری ختم ہوتی ہے سوچ جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے تو جا کہنے لگا جی آپ کا نام لو فرمایا ضرورت نہیں پڑے گی کہا جی میں ذکر کروں گا کہ مجھے میر المومنین نے بھیجا ہے فرمایا ضرورت ہے صرف اتنا تو جا کے بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ کا نوکر ہوں صلی اللہ علیہ اتنا بتانا کہ مسلمان ہو مصطفیٰ کا غلام بس اور کسی اضافے کی ضرورت ہے کہا جی وہ دلیل مانگیں گے فرمایا عثمان خیرات کرتے تفتیشیں نہیں کرتا عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں دس روپے دینا اور ایک سو بات سنانا فقیر کو توکہ تو نہیں نا دس روپے اور سو قسم کتانے نہ دے تمہیں چشم پوشی کر جا تجھے کس نے اجازت دیا ٹٹولنے کی ٹھولنے کی اور کرودنے کی یہ حال اگر تیرے ساتھ کیا جائے رب اگر تجھے ٹٹول کے دے تو تیرا کیا بنے رب کریم اگر تجھے ٹٹول کے دے کے پہلے بتا نمازیں کتنی پڑیئے سویرے اٹھتا ہے کہ نہیں تو تیرا کیا حال ہوگا تو ٹٹولتا پھرتا ہے داس روپے دینے کے لیے حضرت عثمان گنی کی عادت نہیں وہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا پوچھتا پوچھتا دروازے پہ پہنچا دروازے پہ دستک دی تو حضرت عثمان گنی کے اندر سے بولنے کے آواز ہے اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہتے ہیں یار تم لوگ شہد کے اندر دودھ کے اندر شہد ملا کے پیتے ہو خرچہ تھوڑا کم کرو اتنا خرچہ تم نے بڑا دیا ہے تم دودھ کے اندر دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا ایک چیز کھالو دمارو دو دو چیزیں استعمال کرتے ہو کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے اور اس قسم کے کئی واقعات عثمان گنی کے ساتھ ہوئے وہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے اور یہ آدمی دودھ شہد سے لڑائی کر رہا ہے اور مجھے کئی ازار دیرم چاہیے دینار چاہیے مجھے دے دے گا فرماتے ہیں اب وہ ڈانٹ کے باہر آئے میں دروازے پہ تھا آتے ہی کہنے لگے میں آیا نا تو جب میں نے السلام علیکم کہا تو وہ سمجھ گئے میں مسلمان ہوں کہتے ہیں وہ علیکم کہا تو پہلا جملہ انہوں نے جو بولا وہ ان کے بڑے پن کا مظہرہ تھا کہنے لگے بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی آنے میں مجھے ڈیڑھ دو منٹ لگ گئے تو دروازے پہ کھڑا رہا مجھے معاف کر دینا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں جتنا بڑا قد ہے اتنا بڑا اخلاق ہے کہنے لگے تجھے ایک بات بچوں سے کرنے لگیا تھا تجھے انتظار کرنا پڑا ذرا درگزر کرنا کہتے ہیں پھر انہوں نے دروازہ کھولا جو اس وقت ان کا محول تھا حویلی کا ڈرائنگ روم کا جو بھی مجھے بٹھایا کہتے ہیں میرے لئے جو پہلی چیز آئی وہ دودھ کے اندر شیل ڈال کے وہ لائے کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا گار میں جگڑا کر رہے تھے مجھے پلایا اس کے بعد خجوروں کا حلوہ آگیا کہتے ہیں میں نے کہا بچوں کو کہہ رہے تھے ایک میٹھی چیز استعمال پر میرے لئے تین تین آگئی ہیں تین تین آگئی آجیب شخص ہے کہتے ہیں لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں میں نے کہا اتنا تغڑا نہیں جتنا ابو بکر نے بتایا ہے کہتے ہیں کھلا پلا کے پھر پوچھنے لگے کیسے آئے ہو کیسے آئے ہو تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جناب میں مجبور ہوں آج بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کسی کی بات سننے کا ٹائم ہی نہیں کہتے ہیں موٹی موٹی بات کریں آخری آخری حضرت عثمانِ گنی پوری کھلا پلا کے کہنے لگے کیسے آنا ہوا کہتے ہیں میں نے کہا دی میں مسلمان ہوں ملک شام کے مضافات کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو میں مکروز ہو گیا میرے اوپر کرزا ہے مجھے کچھ پیسوں کیا جاتے ہیں فرمانے لگے میں نے کچھ پیسے کہا انہوں نے ایک آواز دی تو ان کا غلام آیا ایک اونٹ کے اوپر لدہ ہوا سامان لے کے کس کے اوپر اونٹ کے اوپر کہتے ہیں مجھے تین ہزار اشرفیوں کی ضرورت تھی میں نے بتایا نہیں تین ہزار چاہیے اونٹ آیا تو حضرت عثمانِ گنی کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے بھی رکھوا دیئے کھانا بھی رکھوا دیئے اور چھ ہزار شرفیاں بھی رکھوا دیئے تو پہدل آیا ہے تو اب اونٹ لے کے جا کہتے ہیں میں نے کہا حضور اونٹ واپس کون کرنے آئے گا کہنے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں تو توفہ ہے تو لے جا کہتے ہیں میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا اور مدینے میں آیا اور جب مدینے میں آیا تو پھر اللہ نے جولی بھر کے اطاف فرمایا کہتے ہیں میری آنکھوں میں آسو آگئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو میری ضرورت سے کہیں بڑھ کے نواز دیا ہے مجھے معاف کیجئے گا میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے آپ فرمانے لگے رب نے جو مجھے پیسے دیئے ہیں اس لیے نہیں دیئے کہ میری اولادیں موج مستی کرتی پھرے میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی کی امت کی نوکری کروں صل اللہ علیہ یہ سخاوت کال فرماتے ہیں میں نے نہیں بتایا کہ مجھے سیدنہ صدیق اکبر نے بھیجا ہے فرماتے ہیں میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ جزاک اللہ آپ کی میربانی تو مسکرا کے فرمانے لگے میرا شکریہ ادا نہ کر ابو بکر صدیق کا کر میرا نہ شکریہ ادا کر شکریہ ابو بکر صدیق کا جس نے تجھے یہ رفتہ دکھایا ہے